موسیقی 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 ان کا ماضی کیا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اس میں دوستو ان کا جو نام ہے وہ ہے ڈاکٹر فیاض اور یہ رہنے والے ہیں انڈیا کے اب ان کا جو آبائی تعلق ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بڑے بڑے جو دنیا کے سیاستدان تھے یا بڑے بڑے ہستیاں تھیں ان کے انہوں نے علاج وغیرہ کیے ہوئے ہیں اور یہ کارڈیالوجیست ہیں تو انہوں نے دوستو ایک رپس رپورٹ تیار کی ہے اب رپورٹ سے پہلے ان کی ایک کنٹروورسی ہوئی تھی ایک فلائٹ میں پریانکا چوپڑا کے ساتھ اور اس نے کافی خبروں کا روک لیا خبروں کی زینت بنی تھی اور اس میں پریانکا چوپڑا کا اپنا ایک موقف تھا اور ان کا اپنا ایک موقف تھا یہ کہتے تھے کہ میں نے انہیں پون بند کرنے کو کہا کہ جب جو فلائٹ ہے وہ ٹیک آف کر رہی تھی اور انہوں نے جو ہے آگے سے خام خام میں مجھے میرے ساتھ برتمیزی کی یا مجھے گالیاں دیں جبکہ پریانکا چوپڑا کہتی تھی کہ جناب انہوں نے جو ہے خام خام میں میرے ساتھ ایک یوں کہلنے کہ لڑائی مول لیے اور میری تصویر وغیرہ یہ بنا رہے تھے اور یہ جو ہیں سستی شورت بھی حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کلیم کیا تھا کہ یہ شخص درنک تھا اب یہ وہ کہتی تھی اس کے بعد دوستو اگر ہم یہ تو خیر ایک کنٹروورسی تھی جس کے اوپر جو ہے اب بات چیت ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ہم رہنے بھی دیتے ہیں اب جو انہوں نے رپورٹس تیار کی ہیں اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب میاں صاحب جو ہیں بہت زیادہ سٹریس میں رہیں اور دوسرا انہوں نے کہا ہے دوستو کہ ان کا جس طرح سے وہ بیمار ہیں سٹریس میں گئے تو ان کا دل ٹوٹ سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ یہاں پہ رہیں اور یہاں پہ ان کا جو ہے علاج کیا جائے برطانیہ میں اب یہ رپورٹ جو ہے وہ یہاں پہ عدالت میں جمع بھی کروا دی گئی ہے لیکن اب جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے انہوں نے ایک خاص بیماری کا ذکر کیا وہ بہت چرچے میں ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ لوگ جو ہیں ایک ہاورڈ یونیورسٹی کی تحقیق بھی بڑی جو ہے فنی انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ زیادہ تر خواتین میں ہوتی ہے اب یہ کسی کی بیماری کا مزاق اڑانا بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کا ایک اپنا ہی چام ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ اپنی طرح سے ہی ہر چیز کو جو ہے پوٹرے کرتے ہیں تو اس طرح سے بھی انہوں نے جو ہے پوٹرے کیا ہے لیکن اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو کیا یہ جو نظام ہے یہ غریب کے لیے بھی بنایا گیا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جیل میں ہیں سٹریس میں بھی ہیں ان کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے اور وہ بھی مریض ہیں بیمار ہیں کیا ان کو بھی اس طرح سے جو ہے اجازت دی جائے گی کہ وہ یہ سارا کچھ کر سکیں اچھا اس کے علاوہ دوستو اگر ہم دیکھیں تو جو شباز گل صاحب ہیں انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے شیئر کیا ہے اور انہوں نے گورنمنٹ جو ہے گوگلی کھیل رہی ہے اور گوگلی کیا کھیل رہی ہے جس طرح سے پی ایم ایل این نے جو ہے یہ سارا کچھ شیئر کیا ہے پہلے انہوں نے کیا نہیں تھا اب انہوں نے شیئر کیا ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس کا جواب دے رہی ہے اور وہ اس طرح سے دے رہی ہے ان کو پبلیکلی جو ہے کوشش کر رہی ہے گندہ کرنے کی اب جو دوستو اپوزیشن ہے یا پی ڈی ایم ہے وہ اس ٹرائی میں تھی اس کوشش میں تھی کہ آپ آگے جا کر مارچ کیا جائے گا چونکہ مارچ کا جو ہے اعلان ہو چکا ہے اور اس میں عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے اکٹھے ہونا ہے اور میاں صاحب جو ہیں آپ کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے آئیں گے یہاں پہ اور آ کر جو ہے پبلیک میں پھر اپنی جس طرح سے ہے پذیرائی حاصل کریں گے اور یہ سارا پلان تھا دوستو لیکن اس کا جواب جو ہے یہ گورنمنٹ نے اس طرح سے دیا یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ پبلیک کر دے گی گورنمنٹ اور یہ ساری رپورٹ جو ہیں یہ اب پبلیک کر دے گئی ہیں اب طرح طرح کیس پہ باتیں ہو رہی ہیں اور وہ صحافی جو کہ یہ کہتے تھے کہ میاں صاحب آ جائے میاں صاحب کل آئے اور میاں صاحب جو ہیں بلکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں بس یہاں سے جو ہے اشارے کی انتظار ہے اور کچھ تو یہ بھی کہتے تھے کہ جناب بیان صاحب کے جو سارے معاملات ہیں وہ ڈن ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ساری جو ہے لین سیٹ ہو گئی ہے اور یہ نواز کچھ چڑیا والے حضرت تو یہ بھی کہتے تھے کہ فیبریری آنا ہی نہیں ہے فیبریری سے پہلے ہی یہ بسات لپیٹ دی جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن اب یہ جو رپورٹس ہیں دوستو یہ جس طرح سے پبلک کی گئی ہیں اور اس پہ چھکا لگانے کی کوشش کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ اس میں کوئی چھک بھی نہیں ہے کہ یہ ڈینٹ ڈالے گی پی ایم ایل این کو اور ان لوگوں کو ان سپورٹرز کو بھی کہ جو کہتے تھے کہ میاں صاحب آ جائیں گے کل آئیں گے اور لازمان آئیں گے بس وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اب یہ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ میاں صاحب یہاں پہ نہیں آنا چاہتے وہ بیمار ہیں وہ وہاں پہ علاج کروانا چاہتے ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ان کا دیل بھی ٹوٹ سکتا ہے وہ جو ہے سٹریس برداشت بھی نہیں کر سکتے اور وہ پاکستان بھی نہیں آ سکتے اب جہاں تک پاکستان کا قانون ہے دوستو وہ سب ہی جانتے ہیں کہ جن کے لیے بنا ہے ان کو پتا نہیں ہے جن کو پتا ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے اور جو قانون بتاتے ہیں ان کے لیے بنا ہی نہیں ہے بہرحال اب تک اتنا ہی ہے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹین پساند آئے تو اسے سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں